دیر رحمان روحیم دیر سٹوڈنٹ آج ہمارا جو ٹاپک ہے یہ ہے ایڈیشن آف اکسیجن ان الکینز آر اپ اکسیڈیشن بھی اس کو ہم کہتے ہیں آر اکسیڈیشن آف الکین بھی اس کو ہم کہتے ہیں اکسیڈیشن دو طریقوں سے ہوتا ہے یہاں پر ہم دور اکسیجن سے کر رہے ہیں انشاءاللہ نیکس ٹاپک میں ہم اوہ تری اوزون سے کریں گے جب اکسیڈیشن کیا ہے کہ جب ہم الکین کے ساتھ اکسیڈیشن کو ریکٹ کرتے ہیں تو انڈ پروڈک جو ہمیں ملتا ہے وہ گلائکول بنتا ہے گلائکول means وہ کمپاؤن وہ آگے آ رہے ہیں جس میں ایک دو ایڈیسن کاربن پر اوہ ایچ گروپ اٹیج ہو اس کو ہم کہتے ہیں گلائکول گلائکول ان کمپاؤنڈ کو کہتے ہیں جس میں دو ایڈیسن کاربن پر اوہ اوہ ایچ گروپ موجود ہو اس کو ہم کہتے ہیں گلائکول تو انڈ پروڈکٹ آپ کے پاس اس میں کیا بنے گا وہ گلائکول ہوگا اس پروسس کے لئے ہم جو کیٹلیسٹ یوز کر دی یہ سلور آکسائیڈ یا سلور یوز کر رہے ہیں تمپریچر آلموسٹ 300 ڈگری سنٹیگریٹ ہوگا اس میں ایک کیمیکل رییکشن ہے یہ الکین ہے الکین کے ساتھ جب ہم آکسیجن کو رییکٹ کرتے ہیں تو ایز ای ریزلٹ ہمارے پاس کیا بنے گا اس کیٹلیسٹ اور اس تمپریچر پر تو ہمارے پاس ایپی آکسائیڈ بنے گا اب ایپی آکسائیڈ بننے کے بعد اب یہی کمپاؤنڈ جو ہے یہ کمپاؤنڈ فردر اس کمپاؤنڈ کے ہم فردر ہیڈرالیسز کرتے ہیں اسی ایپی آکسائیڈ کے ہم جب ہیڈرالیسز کرتے ہیں اور یہ ایک ایمپورٹنٹ کمپاؤنڈ ہے کیونکہ اس کو ہم یوز کرتے ہیں ڈیفریس سنٹیٹک پروسس کے لئے تو یہ کمپاؤنڈ جب اس کی ہم ایسیڈک ہیڈرالیسز کرتے ہیں ایسیڈ ہیڈرالیسز جب اس کی ہم کرتے ہیں تو یہ کنورڈ ہو جاتا ہے کس چیز میں گلائکول میں کنورڈ ہوتا ہے آگے آپ لوگ دیکھتے جائیں ایک کیمیکل رییکشن آپ لوگوں میں ایکسپلین کر رہا ہوں اچھا لیٹس اپوز تو پچھلی ٹاپک میں میں نے آپ لوگوں کو یہ بتایا بتایا تھا کہ الکین کے ہم کیمیکل رییکشن کر رہے ہیں اب دیکھیں اس کمپاؤنڈ میں ہمارے ساتھ اس سے اپی آکسائیڈ بن گے اب اپی آکسائیڈ بننے کے بعد اسی کمپاؤنڈ کی جب ہم ایسیڈک ہیڈرالیسز کرتے ہیں تو ایسیڈک میڈیم میں یہ اس او کے ساتھ ایک ہیڈروجن اٹیچ ہو جاتا ہے اٹیچ ہونے کے بعد اسی کمپاؤنڈ کے ساتھ جب ہم وارٹر کو ٹریٹ کرتے ہیں تو یہ جو اس کا ایچ ٹو او یہاں پر ایسیڈک میڈیم ہے تو ایچ پلس این او ایچ مانس تو اس کا ایک او ایچ اس سائیڈ پر رہ جاتا ہے جبکہ اس دوسری پوزیشن پر اس کا ایچ واپس اٹیچ اس کا او ایچ اٹیچ ہو جاتا ہے تو اینڈ پرادکٹ جو ہمارے پاس بن جاتا ہے وہ کیا ہے اس میں گلائکول ہمارے پاس بن جاتا ہے ٹھیک تو ہم نے سٹارٹ پر میں نے آپ لوگ کو بتا دیا کہ الکین کی جب ہم اوکسیڈیشن کرتے ہیں تو اس کا جو ہمارے پاس اینڈ پرادکٹ بن رہا ہے وہ کیا بن رہا ہے گلائکول بن رہا ہے ٹھیک چلے یہاں تک یہ اتنا ہی نیکس ٹاپک میں ملتے ہیں اوکسیڈیشن او او الکین کے دوسرے ٹاپک میں تو اگر یہاں تک آپ کو کسی چیز میں مسئلہ ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں شکریہ